اسلام علیکم آج کی ویڈیو بہت اہم ہے اس میں ہم کانٹینٹ رائٹنگ کا تارک دیکھیں گے پہلے پھر ہم تھوٹ پروسس کو بسکر کریں گے کہ کانٹینٹ کی تخلیف کے لیے تھوٹ پروسس کیسے شروع ہوگی ہم جو کچھ دیکھتے ہیں سنتے ہیں نحسوس کرتے ہیں اور بولتے ہیں یہ سب کانٹینٹ کے جنرے میں آتے ہیں اور جب ہم ان احساسات کو اور جب ہم ان حصیات سے حاصل ہونے والی فلم کو تحریر ہی دھوکر کلم بن کر کے محفوظ کر لیں تو یہ سادہ الفاغیں کانٹینٹ رائٹنگ کے لاتے ہیں کانٹینٹ کی تخلیف کی افضاء انسان کی تخلیف کے ساتھ ہی ہو گئی تھی یہ بنیادی صلاحیت تھی جو بنی نو انسان کو عطا ہوئی جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیف ہوئی تو رب العالمین نے ان کو کچھ نام سکھائے یہ نام سکھانا دراصل کانٹینٹ کی تخلیف کے لیے ٹرگر تھا جس سے سوچ کا پیہ چلتا ہے جس سے الفاظ کی تخلیف ہوتی ہے اور ان الفاظ سے فکریں بنتے ہیں اور ان فکروں سے تحریر وجود میں آتی ہیں اور ان تحریروں سے علم کے خزانے ہوتے ہیں یہی وہ صلاحیت تھی جس کا اظہار پرشتوں کے سامنے ہوا اور انسان اشرف المخلوقات تھے رہا اس طرح جب کوئی بچہ بولنا سیکھتا ہے تو اس کو سب سے پیلے نام سکھائے جاتے ہیں جسے ابا امہ دادا دادی اور ذرا کہنا سکھاتی ہیں جب اس کو مانے یہ الفاظ قبول کرتا ہے تو وہ خود ہی باقی معلومات وہ قبول کرنے کے قابل ہو جاتا ہے اور الفاظ سے فکریں بنانا شروع کر رہیتا ہے یہ آغاز ہوتا ہے فاظ پروسس کے شروع ہونے کیا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ فاظ پروسس ہوتا کیا ہے جس طرح جسم کو فراغ کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح ذہن کو بھی فراغ کی ضرورت ہوتی ہے جسم کے فراغ کھانا ہے تو ذہن کی فراغ علم اور مشاہدہ ہے جتنی ذہن کو اچھی فراغ دیں گے اتنے ہی اچھے لکھاری بنیں گے تو جس ٹاپک پر آپ قبول حاصل ہو اس پر لکھنے کی ابتدا کریں کچھ اور نہیں ملتا تو خود پر غور کریں اور خود پر لکھیں اپنے بچپن کی شرارتوں پر لکھیں یا اپنے دوستوں پر لکھیں کسی بھی ٹاپک پر لکھنے سے پہلے آپ اس کا نام سوچتے ہیں اس نام کو پھر مزید ڈیپ جا کر سٹیڈی کرتے ہیں جیسے فرض کریں آپ ٹھیک گارڈنم پر لکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس پر مزید بار کرتے ہیں کون سی گارڈنم کیچن گارڈنگ ہوم گارڈنگ یا فام ہاؤس گارڈنگ پھر اگر آپ نے کیچن گارڈنگ سیلیکٹ کی ہے تو کس موسم کی سرگیوں کی گرمیوں کی کون کون سے سبزیوں پر لکھنا چاہتے ہیں اس طرح ایک سکیچ تخلیق پاتا جائے گا جس پر گرد آپ اپنی کہانی ملتے چل جائیں گے اس سارے عمل کو تھاٹ پروسس کہتے ہیں کسی بھی سٹوری یا آرٹیکل کی افترضہ کسی طرح ایک ٹاپک سے ہوتی ہے پھر اس کا مرکزی خیال بنتا ہے اور اس طرح سے سوچ کی پرواز شروع ہو جاتی ہے اور ایک بار سوچ اپنی پرواز شروع کر دے تو یقین کریں کہ آپ کی نید ہو جاتی ہے آپ کو دن اور رات کسی بھی وقت آمد ہو جاتی ہے بس آپ کو صرف ابتدا سے اور پروسس کو فالو کرنا ہے آج کے لیے اتنے ہی موسیقی